بھارت میں علپ سنگھیکوں کے ساتھ ہونے والے دوروہوار کی دعائی دینے والے پاکستان میں ہندووں کی کیا ستھی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اب پاکستان کے اچھتم نیائیالے کے بنائے آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں ایک بار پھر سے عمران خان سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہندووں کے مندر کتنی بدتر حالت میں ہے پاکستان کے ایک بار ڈان نیوز کے نصار اچھتم نیائیالے نے ہندو مندروں کی ستھیتی پر ریپورٹ دینے کے لئے ڈاکٹر شویب صدل کے نیترتو میں ایک سدسی آیوگ گٹھت کیا تھا آیوگ نے شیرش عدالت کو پانچ فروری کو اپنی ساتھ وی ریپورٹ دی ہے ریپورٹ میں افسوس جتائے گیا ہے کہ ای ویکیو ٹرسٹ پروپرٹی بورڈ یعنی کہ ای ٹی پی بی نے ہندووں کے ادھیکانش پراشین دھرمی ستھلو کو سنبھالنے میں وفلتہ دکھائی ہے ریپورٹ میں دیشمیستیت ہندو سمدھائی کے سب سے سممایت ستھلو کی نراشہ جنکت سویٹ پرستوت کی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شویب صدل کے آیوگ کی ستھاپنا سپٹیم کو دوارہ کی گئی تھی حالانکہ اس میں تین صدس سے ڈاکٹر رمیش واقوانی، ساکیب جنانی اور پاکستان کے ڈاونی جنرل بھی ہیں ڈاونی جنرل نے ڈپٹی اڈاونی جنرل کو آیوگ کی تتھیا نویشی گتیویدھیوں میں بھاگ لینے کے لیے نامت کیا تھا آیوگ کے صدس سے انہیں چھ جنوری کو چکوال کے کٹس راج مندر اور سات جنوری کو ملتان میں پرحلاد مندر کا دورہ کیا تھا ریپورٹ میں پاکستان کے چار سب سے پرسدھ مندروں میں سے دو کی جانکاری دی گئی اور ان کی تصویریں بھی ریپورٹ کے ساتھ سنگ لگنے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیری مندر کرک، کٹس راج مندر چکوال، پلاد مندر ملتان اور ہنگ لاج مندر لاسابیلا کے جین نو دھار کے لیے صحیح یوگ آتما پریوس کیے جانے چاہیے آئیوگ نے ریپورٹ میں بتایا کہ پاکستان میں تین سو پیسٹھ مندر ہیں جن میں سے صرف تیرہ کے رکھ رکھاف کے ذمہ داری ایٹی پی بھی نے لی ہوئی ہے پیسٹھ مندر ایسے ہیں جن کی دیکھ ریکھ ہندو سمودائے خود کر رہے ہیں تو وہیں دو سو ستاسی مندروں کو بھو مافیاؤں کے حوالے چھوڑ دیا گیا ہے انہوں نے ہندووں سکھوں کے پویتر ستھنوں کے پنرواز کے لیے ایک کارکاری سموش تاپیت کرنے کے لیے ایٹی پی بھی ادھینیم میسند شودھن کا بھی سجھاپ دیا ہے ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ تیہتر سال بیٹنے کے بعد بھی ایٹی پی بھی کی روچی صرف پروازت علپ سنکھیکوں کی مہنگی سمپتیوں کو قبضے میں لینے میں رہی اتا ہی نہیں سیکڑوں کزبوں میں علپ سنکھیک سمدائیوں کے دھرمستھلوں پوجہستھلوں یا ان سنید سمپتیوں کو بھی ایٹی پی بھی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل ایشیا نیت نیوز ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں